بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کا کسان ایسا انہا جگہ آتا ہے جو پورے ملک کی بھوک کو ختم کرتا ہے وہی فیصل آباد جو ہمیشہ اس قوم کے لیے عزت اور احترام کا جس نے مقام بنایا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہی دو لوگوں نے اپنے ضمیر بیچنے کی کوشش کی کس کے خلاف ضمیر بیچنے کی کوشش کی عمران خان کے خلاف کس عمران خان کے خلاف وہی عمران خان جس نے پچھتر سال کے بعد پہلی دفعہ یہ کہا پاکستان میں کہ پاکستان کی فورن پالیسی پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہیں وہ خودداری پہ ہوں گے سالمیت پہ ہوں گے ہمیں اگر آپ نے ڈو مور کہنا ہے تو ہم اگر آپ انصاف پہ ڈو مور نہیں کہیں گے تو ہم آپ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے ایک جنگ بھی لڑیں گے اور چار سو ڈرون اٹیک ہمارے اوپر بھی کریں گے تو ہم آپ کو ایبسلوٹلی نوٹ کہیں گے ہم پاکستانیوں کو گاجر مولی کی طرح کٹنے نہیں دیں گے آپ کا وہی ع عمران خان جو اکیلہ پوری مسلم دنیا کے اندر بادشاہ بھی ہیں وزیر آزم بھی ہیں سارے لوگ ہیں کوئی کھڑا نہیں ہوا کس کے لیے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نام پر سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کی شان میں کوئی غستاخی کرے لیکن آقا دو جہاں کی شان میں جب غستاخی ہوتی رہی تو کوئی کھڑا نہیں ہوا ان کے نام کے اوپر آپ کا عمران خان اکیلہ یونائٹڈ نیشن میں بھی کھڑا ہ گوا پوری دنیا کو خطوط بھی لکھے اور ابھی چند دن پہلے اقوام مددہ سے اسلاموفوبیا اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے خلاف جو قرارداد پاس کروائی کہ ان کی شان میں کوئی غستاخی نہیں کی جا سکتی اس عمران خان کے خلاف ضمیر بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کا قصور کیا ہے کہ اس نے ایبسلوٹلی نوٹ کا ہے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے آپ کو اور اپنے آپ کو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے سے ان انکار کیا ہے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے خرید و فروخت کرنے سے انکار کیا ہے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے کروڑوں روپے کے اس طریقے سے ضمیر نہیں خریدے تو اب فیصلہ باد کے اوپر بات ہے فیصلہ باد کے شہریوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو دو لوگوں نے جو ایک فیصلہ کیا اپنے ضمیر فروشی کا وہ فیصلہ باد کے لوگوں کا اجتماعی فیصلہ نہیں ہے فیصلہ باد کے لوگ جو ہیں وہ دینے والے ہیں لینے والے نہیں ہیں فیصلہ باد کے لوگ تو عزتیں خریدتے ہیں اپنے لیے اپ اور ضمیر بیچتے نہیں ہیں تو میری آج آپ سے اپیل ہے کہ کل ہم ایک ریلی کر رہے ہیں نصفتہ علی خان آڈیٹوریم کے سامنے جو کہ اقبال سٹیڈیم کے اندر ہے وہاں سے یہ ریلی شروع ہوگی کل تین بجے سپہر آپ اس میں تشریف لائیے کل کا مطلب ہے سنڈے اور سنڈے والے دن آپ تشریف لائیے اتوار والے دن تین بجے سپہر اقبال سٹیڈیم سے یہ ریلی نکلے گی اور یہ کسی پولٹیکل جماعت کو میں دعوت نہیں دے رہا آپ کسی بھی پولٹیکل جماعت سے ہیں آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں آپ کے کوئی بھی نظریات ہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ تمام کی یہ نظریات بالکل ہیں کہ آپ کے پاکستان کی سالمیت رہنی چاہیے خودداری رہنی چاہیے اور پورے پاکستان میں پاکستان کی عزت ہونی چاہیے اور کوئی باہر کا ملک جو ہے وہ یہاں پر دوریاں ہلا کے یہاں پر آپ کا وزیراعظم کوئی بھی ہو اس کو بدل نہ سکے تو اس کام ادھے خلاف آواز چکرناستے ایک ایک فیصل آبادی دی ذمہ داری ہے کہ وہ کل تشریف لے کے آئے کل تین بجے دی جڑی ریلی ہے وہ میری ریلی یا میری جماعت دی یا کسی ایک دی ریلی نہیں ہے ایک اور ساڑے سبدا ہے اگر اسی آج کھڑے نہیں ہووانگا تو ساڑے ملک ملک دی شان ساڑے ملک دی جڑی سالمیت ہے ادھے اتھے سودا ہوندہ رہے گا آلویز ایسے لوگ آنگے جڑے چند ٹکے دے کے ان لوکاندے ضمیر خرید کے اور وہ حکومتہ گرہ دیں گے اور اگوں پھر کوئی وزیر اعظم یا بادشاہ جڑا وہ حمد نہیں کرے گا کسی سے سامنے کھڑے ہونڈ دی اگر آج تسی آکے نال نہیں کھڑے ہووگے سانو سب نو پسندنے تگڑے بیان لیکن او دے آستے پھر قیمت بھی دینی پہن دی ہے عمران خان ہوتی قیمت دے رہا کہ تسی تیار ہو دی قیمت دین آستے عمران خان تو اڈی حرمت آستے کھلوتا ہے عمران خان ساڑے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حرمت آستے کھلوتا ہے کہ تسی عمران خان دن آلاج کھڑے ہو کل ساڑی جڑی ریلی تین بجے سپہر اقبال سٹیڈیم تو نکلنی ہے وہ دے تشریف لے کے آو مقصد صرف ایک ہے پور امن ریلی ہوئے گی قانون دے اندر ہوئے گی کسے نو کوئی نقصان نہیں پچایا جائے گا پور امن طریقے نہ لے احتجاج ہوئے گا مقصد صرف ایک ہے اس ویلی دا کہ اسی ببانگے دوہل پورے پاکستان نو اور پوری دنیا نو دسیے کہ فیصلہ باد آلے اپنے خون پسینے نال اپنے شہر آستے عزت خرید دے نے فیصلہ باد آلے چند ٹکیاں دھوتے اپنے ضمیر نہیں بھیج دے فیصلہ باد اس ریجن چو واحد شہر سی جنہیں سب تو زیادہ سیٹان دیتیاں سان عمران خان نو اور کیوں دیتیاں سان انہا کم آستے دیتیاں سان فیصلہ باد نے عمران خان نو ووٹ اس لی دیتا سی کہ اتھون دی انڈسٹری بہال ہوئے او نے کر کے دیتی فیصلہ باد نے اس لی عمران خان نو ووٹ دیتا سی کہ او پوری دنیا دویج پاکستان دا چندہ اچھا کرے فیصلہ باد نے عمران خان نو اس لی ووٹ دیتا سی کہ جڑے کتے پونک دے نے آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف اونا دے موان دے ہوتے پٹے پائے جان معذرت کی عمران خان نے سب کچھ کیتا بلکل اللہ دے حکم نال کیتا ہون ضرورتیں سمردی ہے کہ اسی عمران خان نال کھلوئیے کال انشاءاللہ تو اڈنال ہوتے ملاقات ہوئے گی اتوار بروز اتوار اقبال سٹریڈیم تین بجے سپہر تو اڈے سارے نال انشاءاللہ ہوتے ملاقات ہوئے گی پاکستان زندہ باد تے وستہ روے ساٹھا سونا فیصلہ باد روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں